بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس آج میں ایکسرسائز 3.3 کا کوسٹن نمبر 5 سٹارٹ کروں گی تو کوسٹن نمبر 5 کی سٹیٹمنٹ ہے without expansion verify that ایکسپینڈ کیے بغیر ہم نے ڈیٹرمنٹس کی values فائند کرنی ہے ان کو ویریفائی کرنے ہے کہ left hand side اور right hand side ہمارے پاس کیا ہیں equal ہیں تو سوڈنٹس اس کوسٹن نمبر 5 کا پارٹ نمبر 1 پارٹ نمبر 3 اور پارٹ نمبر 5 already میں اپلوڈ کر چکی ہوں اس کا لنک میں آپ کو description میں دے دوں گے آپ لوگ وہاں سے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آج میں سٹارٹ کروں گی second part تو second part میں left hand side پہ ہمیں ایک ڈیٹرمنٹ given ہے ہم نے پروف کرنا ہے ہمارے پاس یہ ڈیٹرمنٹ کیا ہے 0 کے equal ہے کیونکہ ہمارے right hand side میں کیا ہے یہ 0 آ رہا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں لکھتی ہوں left hand side is equal to ڈیٹرمنٹ کیا ہے ہمارے پاس 1 2 3x 2 3 6x 3 5 9x اب کیونکہ students ہمارے statement میں given ہے ہم نے اس کو expand نہیں کرنا without expansion کرنا ہے تو ہم لوگ کسی row کسی column کے تھوڈ اس کو expand نہیں کر سکتے just ہم لوگ determinant کی properties کو use کر کے اس کو solve کریں گے اور اس کا answer 0 لے کے آئیں گے تو اگر آپ لوگ note کریں column 3 یہ ہمارے پاس کیا ہے column 3 ہے c3 اس میں سے ہمارے پاس common کیا رہا ہے 3x آ رہا ہے x تو ہر میں ہے اور یہ 3 بھی یہاں سے common لے سکتے ہیں تو میں column number 3 میں سے means c3 میں سے 3x common لے لوں گی تو یہاں پہ میں لکھتی ہوں taking 3x common from c3 c3 میں سے ہم لوگ common لے لیں گے 3x اور c1 اور c2 as it is رہے گا تو left hand side ہمارے پاس آگئی first row as it is یہاں پہ رہے گی ہمارے پاس 1 2 3 2 3 5 یہاں پہ کیا آ جائے گا 3x کیونکہ ہم لوگ common لے رہے ہیں 1 آ گیا ادھر کیا آ جائے گا 2 اور یہاں پہ آ گیا 3 اور یہاں پہ 3x لکھتے ہیں آپ لوگ left hand side لے کے 3x یا right hand side اس سے کوئی شروع نہیں ہوگا تو اب students اگر آپ لوگ note کریں میرا column 1 c1 c3 یہ دونوں کیا آئیڈینٹیکل ہیں اور ہم لوگ نے ایک determinant کی property پڑی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی دو columns identical ہوں تو اس determinant کی value کیا آتی ہے 0 آتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ 2 determinant میں 2 columns کیا آ رہے ہیں identical آ رہے ہیں تو ہمارے determinant کیا آئے گا 0 کے equal آئے گا تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ property کو لکھیں گے if a scare matrix has two identical columns then its then its determinant will be equal to 0 آپ لوگ نے یہ property mention کرنی ہے will be equal to 0 تو students یہاں پہ ہمارا column 1 اور column 3 کیا ہے identical ہے this implies left hand side is equal to 0 تو یہ ہماری کیا آج ہے کہ یہ 0 ہو گیا جب یہ 0 ہو گیا یہ 3 x سے multiply اور determinant answer کیا آج 0 یہ تو میرا آیا left hand side کا answer but students ہماری right hand side پہ کیا تھا 0 ہی answer so left hand side is equal to right hand side hence proved ہمارا part number 2 complete ہو گیا students اب اس کا میں next part start کروں ہوں گی next part number 4 میں ہم نے proof کرنا left hand side and right hand side equal but students ان کو expand نہیں کر سکتے without expansion کریں گے سب سے پہلے اس کے میں لکھتی ہوں left hand side is equal to 1 1 1 x y z y z c x x y اب students ہم لوگ نے یہ form بنانی ہے تو اگر ہم لوگ note کریں first 2 ہمارے پاس rows کے left hand side or right hand side are same just third row میں changing کر نی ہے تو third row ہم لوگ نے left hand side سے start کی ہے تو ہمیں کیا بنانی ہوگی یہ row بنانی کسی طرح تو یہ row کس طرح بن سکتی ہے students اگر میں اس والی row کو مطلب کہ یہاں پہ اس کو multiply کروں x سے یہاں x square بن جائے گا اس کو multiply کر دوں y سے y square بن جائے اور اس column کو multiply کر z سے تو ہمارے پاس وہ form بن سکتی ہے مطلب کہ column x سے y سے and 3 z multiply کر رہے ہیں تو xyz xyz divide بھی کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ میں لکھوں xyz multiply اور denominator میں xyz یعنی کہ ہم لوگ اس سے multiply بھی کر رہے ہیں divide بھی means کوئی effect نہیں ہوگا اس کی multiplication کرنے سے تو یہاں پہ students determinant as it is 1 1 1 xyz yz zx xy اب ہم لوگ نے کیا کرنا students column 1 کو x سے multiply کر دیں گے column 2 کو y سے اور 3 کو z سے multiply کریں گے now multiplying c1 by x c2 by y and c3 by z یہاں پہ سائد پہ میں operation دوبارہ لکھتی 1 by x y z as it is کیونکہ اور یہاں پہ آجائے گا x, y, z اب تھرڈ کولم کو ہم لوگ z سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہاں آگیا ہے z یہاں آجائے گا z سکیر یہاں پہ آجائے گا x, y, z اب students اگر آپ لوگ نوٹ کرے تو ہماری جو تھرڈ بالی رو ہے کہ یہاں آرہی ہے x, y, z آرہی ہے تو ہماری پروپٹی ہے determinant کی ہم لوگ کوئی بھی ایک کولم یا کوئی بھی ایک رو ہو اس میں سے کومن لے سکتے ہیں اب میں اس کو کومن لے لیتی ہوں now taking کومن x, y, z from رو 3 r3 یہ r3 میں سے ہم لوگ کومن لے لیں گے تو یہ x, y, z باہر آگیا x, y, z اور denominator والا x, y, z as it is x, y, z یہاں پہ کیا بن جائے گا x, y, z as it is x square y square z square one, one, one اب students اگر ہم لوگ باہر نوٹ کرے تو x, y, z اور x, y, z cancel out ہو گیا تو remaining determinant کے اوپر کوئی effect نہیں ہوگا اب دیکھیں left hand side تو ہم لوگ نے start کیا تہاں ہمیں right hand side میں کیا چاہیے پہلی رو کیا ہو ہمارے پاس one, one والی ہے دوسری میں x, y, z تیسری والے میں x square y, z square یہ تینوں چیزیں وہی ہیں تینوں روز وہی ہیں بٹ یہاں پہ interchange کرنا پڑے گا ہمیں تو دوسری رو میری کیا x, y, z مجھے x, y, z یہ والی رو لے کے آنے ہاں ادھر تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں میں یہاں پہ لکھتے ہوں interchange interchange r1 and r2 r1 اور r2 کو ہم لوگ interchange کر دیں گے اور students یہاں پہ ہمارے پاس ایک property ہے جب ہم لوگ determinant میں rows کو interchange کرتے ہیں تو ہم لوگ negative sign باہر لکھیں گے یہاں پہ آگے negative one تو first row میری کیا آجائے گی x square y square z square اور second row کیا آجائے گی x, y, z اور third row as it is ہی رہے گی اب second row تو میں نے بنا لی x, y, z but students ہمارے پاس first row کیا آنے چاہئے یہ one, one والی اب ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ r1 اور r3 کو interchange کر دیتے ہیں تو جب میں r1 اور r3 کو interchange کروں گے تو پھر دوبارہ ایک negative sign آگا یہاں پہ آگے negative one یہ بے والا ہے اب یہاں پہ دوبارہ آجائے گا negative one second row as it is x, y, z یہاں پہ میں آپریشن لکھتے ہیں میں کیا کر رہی ہوں r1 اور r2 کو interchange کر رہی ہوں sorry r3 کو interchange کر رہی ہوں r1 اور r3 کو interchange کریں گے یہاں پہ آگے one, one, one اور یہاں پہ آج رہے گا x square y square z کا negative into negative is equal to positive sign ہو جائے گا ہمارے پاس تو students یہاں پہ ہمارے پاس کیا آگیا left hand side is equal to one, one, one x, y, z x square y square and then z square اور students اگر آپ لوگ note کریں تو یہ ہمارے پاس کیا right hand side کے equal ہے اس کے برابر میں لکھ دیتی ہوں right hand side تو ہماری left hand side اور right hand side equal pro ہو گئی یہاں پہ لکھیں گے hence proved left hand side is equal to right hand side part number 4 ہمارا complete ہو گیا next part number 6 ہے پروف کرنے left hand side اور right hand sides equal ہیں تو سب سے پہلے میں اس کی لکھوں گی left hand side is equal to MN L L square NL M M square L M N N square ہم نے پروف کرنے ہمارے پاس یہ کیا ہے left hand side کے equal تو اگر آپ لوگ note کریں students تو ہمارے پاس ایک یہاں پہ column ہے L square M square N square یہ تو given ہے but ایک column میں 1-1 والا ایک ہے cube والا تو یہاں پہ نہ تو 1-1 والا نہ cube والا ہم نے 1-1 والا column بھی بنانے اور cube والا column بھی بنائیں گے تو اس کے لئے students ہمیں کچھ operations apply کرنے پڑیں کہ determinant کی properties کو use کر کے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں لکھتی ہوں M N L اور M N L اب اس سے multiply کریں ان تینوں کے product سے divide کریں کیونکہ دونوں divide پہ multiply بھی تو cancel out ہو جائیں گے تو اس سے کوئی effect نہیں ہوگا اب یہاں پہ میں لکھتی ہوں M N L L Scare N L M M Scare L M N Scare اب students اگر آپ لوگ note کریں تو مجھے کیا چاہیے L سکیر تو مجھے L cube بنانا اگر میں first row کے ساتھ L کو multiply کر دوں یہاں پہ کیا جگہ L cube L سکیر ہو جائے تو میری وہ form بن جائے گی اور اگر میں second row کے ساتھ M کو multiply کر دوں یہاں پہ آجائے M Scare اور یہاں آجائے M cube اور اگر میں third row کے ساتھ N کو multiply کر دوں یہاں آجائے N Scare اور یہاں آجائے N cube تو ہم دو ایسی multiply کریں 1 by M N L R1 R2 R3 R1 کے ساتھ میں multiply کروں G L کو R2 کے ساتھ میں multiply کروں G M کو اور R3 کے ساتھ N کو تو یہاں پہ students first row کو multiply کریں L سے یہاں پہ آجائے M N L اور یہ L into L Scare L into L Scare is equal to L cube اب second row کے ساتھ ہم multiply کر رہے M کو یہاں پہ آجائے M N L M N L M into M M Scare M into M Scare is equal to M cube next R3 کو multiply کر R3 n کے ساتھ یہاں آجائے M N L N Scare اور یہاں پہ آگیا N cube اب اگر آپ next note کریں تو first column میں ہمارے پاس M N L same ہے تو یہاں پہ determinant کے property ہم لوگ کسی بھی ایک row سے column سے determinant کے common لے سکتے ہیں تو یہاں پہ first column میں M N L common ہے اس کو common لے لیں taking taking M N L common from column 1 C 1 تو یہاں پہ آج رہے گا ہمارے پاس M N L اور denominator میں as it is M N L 1 1 1 L Scare M Scare N Scare L Cube M Cube N Cube یہ cancel ہو گیا اب students اگر آپ note کریں یہاں پہ ہمارے پاس کیا بن گیا 1 L Scare L Cube جو کہ ہماری کیا تھی Right Hand Side تھی یہاں پہ میں دکھتی ہوں Left Hand Side is equal to 1 L Scare L Cube 1 M Scare M Cube 1 N Scare N Cube and this is equal to Right Hand Left Hand Side is equal to Right Hand Side یہاں پہ ہم لگ لکھیں گے Right Hand Side بھی Part 6 بھی ہمارا complete ہو گیا اب اس کا Next Part سٹارٹ کریں گے Next Part Number 7 ہے ہم نے proof کر نے Left Hand Side جو Determinant given ہے وہ 0 کے equal ہے تو سب سے پہ پہ میں لکھوں is equal to Determinant میں جو values given لکھیں گے 2A 2B 2C A plus B 2B B plus C A plus C B plus C اور یہاں پہ آگیا 2C اب اگر آپ یہاں پہ note کریں students تو آپ پہ پہ رو ہے R1 اس میں ہمارے پاس A B C کے ساتھ کیا ملٹیپلی ہرا 2 ہو رہا ہے تو ہم دو R1 میں سے 2 کو کومن لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ determinant کے ایک property ہوتی ہوتی ہے ہم کسی بھی row کسی بھی column سے کومن لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں لکھوں گی taking 2 common from R1 row number 1 میں سے تو یہاں پہ آگیا 2 common لے لیا remaining determinant آگیا A B C A plus B 2 B B plus C A plus C B plus C and then 2 C اب students ہم پاس جو first چھو رہا ہے وہ کیا آگی A B C اب اگر آپ لوگ note کریں یہاں پہ A کے نیچے جو دو elements لکھے ہیں A A plus B اور دوسرا A plus C تو میں سیمپل کیا کروں گی یہاں پہ اس کو سبٹریکٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ میں next operation لکھوں گی 2 as it is first row کو constant رکھیں گے A B C first کو constant رکھا یہاں پہ لکھوں گی R 2 minus R 1 means میں R 2 میں سے R 1 کو سبٹریکٹ کر رہی اور جو change جائے گا وہ second row میں آئے گا A plus B minus B کیا اور جگہ A سے cancel remaining element کے آگیا B 2 B minus B this is equal to B A B plus C minus C C cancel out ہو گیا remaining B آگیا اب next operation میں لکھتی ہوں R 3 minus R 1 اب row 3 میں سے ہم R 1 کو سبٹریکٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں A plus C minus ہے A سے cancel remaining C B plus C minus B B B سے B cancel C remaining term term 2 C minus C C A cancel ہو جگہ remaining کے آج جگہ ہمارے پاس C اب students next ہمارے پاس دیکھیں نوٹ کریں تو 2nd row میں کیا ہے B ہے تو ہم لوگ اس B کو common لے سکتے تو میں 2nd row سے B لے لوں گی اور 3rd row میں اگر آپ نوٹ کریں C لکھا ہوا تو 3rd row سے C لے لیتے ہیں taking B common from R to and C common from R 3 یہاں پہ آگیا 2 B C 1st row as it is تو 2nd میں سے ہم لگ B common لے لگ remaining 1 1 1 اور 3rd میں سے ہم لگ C لے رہے ہیں 1 1 1 1 1 1 1 اب next ہمارے پاس determinant میں 2 rows 2 3rd row کیا آرہی ہے identical اور ہمارے پاس ایک determinant کی property ہے اگر کسی بھی determinant میں 2 rows identical ہوں تو اس کا determinant کیا ہوتا ہے 0 کے equal ہوگا سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ property لکھیں گے if 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 square matrix has two identical rows identical rows then its determinant will be equal to 0 تو اس کا determinant کیا اور جگہ ہمارے پاس 0 کے equal آ جائے گا تو میں یہاں پہ اس پورے determinant کی جگہ کیا کروں گی 0 لکھ دیتی ہوں سو left hand side is equal to 2 b c into 0 اب 0 کے ساتھ کوئی بھی چیز multiply ہے ہمارے پاس کیا answer آتا 0 آتا ہے so this implies left hand side is equal to 0 اور یہ کیا ہے ہمارے پاس right hand side کے equal ہے this is equal to right hand side hence proved left hand side is equal to right hand side یہ ہمارا part number 7 complete ہو گیا students next part number 8 students ہم right hand side سے start کریں سب سے پہلے یہاں پہ میں right hand side لکھتی ہوں 7 2 7 6 3 5 negative 2 5 negative 3 plus کا sign اور ایک اور determinant 7 2 negative 1 6 3 negative 3 negative 3 5 4 اب students یہاں پہ اگر آپ note 2 determinants ہیں ان کو ہم لوگ add کریں مطلب کہ sum کی form میں لکھے ہوئے ہیں اور ان دونوں determinants کی کی کیا ہے first two ان دونوں کے columns کی ہمارے پاس same ہے first column اور second column دونوں کا same ہے اب ان کا third column each entry of a column یہاں پہ row بھی ہم لوگ لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ column کی entry same ہے تو یہاں پہ میں اس لئے column mention کی ہے alpha column of scare matrix consist of two terms then its determinant can be written as the sum of two determinants اب students یہ property کیا ہے یہاں پہ کہتے ہیں اگر کسی بھی matrix کی square matrix کا کوئی ایک column ہے اس کی ہر ایک entry کیا ہے ہمارے پاس two terms پہ consist کر دیں میرے پاس ایک column یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں a b c plus d یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں e f g plus h یہاں پہ لکھ دیتے ہیں m n o plus p یہاں پہ determinant کے لئے vertical lines ہوں گے اس trait lines sorry تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس column three ہم نے کیا two terms یہاں پہ add ہو رہی ہے some کی form میں two terms two term consist کر یہ column تو ہم لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں first two columns as it is a b e f m n اور اس کو میں separate کر دوں گی first میں entries c g o ہے اور plus کر دیں گے ہم second determinant کے ساتھ first two rows ہمارے پاس same رہیں گی sorry columns a b e f m n اور third جو column آئے گا وہ کیا آئے گا یہاں پہ second entries لکھیں گے second terms dhp تو students یہی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی column یا کوئی row ہو وہاں پہ ایک element entry جو ہے two terms کا sum میں لکھئی ہو تو ہم لوگ اس کو دو determinant کے sum کی form میں لکھ سکتے اب اگر آپ یہاں پہ note کریں تو ان دونوں determinant کی first two columns can same ہے but third column different ہے یہ دو column same but third column different so ہم لوگ نے اس کو کس form میں لکھا c plus g کی form میں آگئے تو ہم لوگ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں ان دونوں کی ہم کیا کریں گے first two columns same ہے first two columns لکھوں گی so this implies right hand side is equal to first two columns 7 2 6 3 negative 3 5 اب third column کے different ہے تو third columns کو ہم لوگ add کر سکتے ہیں 7 minus 1 5 minus 3 اور minus 3 plus 4 یہ ہم اس form میں given تھا ہم نے اس form لکھا بٹ ہمیں یہ question ہے اس میں یہ form given ہے تو ہم نے کہا کہ اس کو sum کی form میں single determinant کی form میں لکھ لیا یہ پہ کیا تھا two determinants کی form میں تھا اس کو single determinant کی form میں لکھ سکتے تھے تو اب اس کو solve کر لیتے ہیں ہمارے پاس right hand side کیا آج رہے کی equal ہو گئی 7 2 6 6 3 2 negative 3 5 and then 1 تو note کریں students ہمارے پاس کیا left hand side کے equal آگے this is equal to left hand side hence proved left hand side is equal to right hand side part number 8 ہمارا complete ہو اب اس کا next part میں start کروں گی next جب part number 9 start کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ میں لکھتی ہوں left hand side is equal to negative a 0 c 0 a negative b b negative c and then 0 اب students ہم نے proof کرنا کہ اس کا determinant ہے وہ کیا ہے 0 equal اور اس کو expand بھی نہیں کر سکتے ہمیں کچھ نہ کچھ operations apply کرنے ہوں گے یا پھر determinant کی properties کو use کریں گے تو اس کے لئے میں کیا کرتی ہوں a b c سے multiply بھی کروں گی اور divide بھی negative a 0 c 0 a negative b b negative c and done 0 اب students اگر آپ note کریں تو ہمارے پاس first column میں کون element نہیں ہے c نہیں ہے اور second میں کیا نہیں ہے b اور third column میں a نہیں ہے تو میں یہاں پہ لکھتی operation one by a b c c un کو multiply کر دوں گی c سے c 2 کو multiply کر دوں گی b سے اور c 3 کو multiply کر دوں گی میں a سے c 1 کو ہم نے کس سے کرنا small c سے یہاں پہ آگئے negative a c 0 into c 0 b c اب c 2 کو ہم لوگ نے کرنا b سے multiply b into 0 0 b into a ab b into negative c negative b c next ہم multiply کرنا c 3 کو a سے a into c a into negative b negative ab اور یہاں پہ آگیا 0 into a is equal to 0 ab students ہم لوگ نے next operation apply کرنا ہے وہ ہوگا c 1 plus c 2 plus c 3 c 2 اور c 3 کو add کر c 1 میں add k changing kis میں آگی c 1 میں آگی students changing c 2 اور c 3 کو پہلے add 0 plus a plus ac c اگلے ہمار پاس a b negative a b cancel out ہوگی یہاں پہ کیا answer آگیا 0 تو 0 میں 0 add 0 plus 0 next negative b c plus 0 negative b c اور یہ b c as it is b c negative b c اور یہاں پہ column 2 اور column 3 change نہیں as it is رہنگ in as it is لکھتے تھی یہاں پہ ac negative a b 0 1 by a b c تو first column ہمارے پاس کیا آجے گی دونوں cancel out ہوگئی کیونکہ opposite sign 0 0 یہ بھی cancel ہوگئے 0 آگیا 0 a b negative b c a c negative a b 0 0 یہاں پہ ہمارا جو column 1 ہے وہ کیا ہے 0 ہے یہاں پہ ہمارے پہ c 1 کیا ہے 0 کے ایک مطلب کہ column 1 کی تمام entries 0 ہیں یہاں پہ میں ایک property لکھوں گی determinant کی if all the entries of a row یہاں پہ کیونکہ column ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گی of a column of a square matrix یہاں پہ square بھی لکھیں گے square matrix R 0 then its determinant will be equal to 0 تو وہ 0 کے برابر ہوگا تو کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے c even یہاں پہ 0 ہے تو یہ سارا اس کے determinant کیا آجائے گا 0 آجائے گا تو یہاں پہ میں لکھتی ہوں left hand side is equal to 1 by a b c into 0 0 کے ساتھ کوئی value multiply ڈ equal to right hand side اسی کے ساتھ سٹوڈنٹس ہمارا question number 5 complete ہوا hope so آپ کو clear ہو گیا اگر آپ کو میرا teaching method پسند آیا ہو تو ویڈیو کو کر دے like channel کو کر دے subscribe and please share it with your friends thanks for watching this video Allah